السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں ہمارے اعمال کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اخلاق ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور اخلاق کا تعلق اللہ کی مخلوقات سے ان دونوں میں مکمل ہونا ضروری ہے ایمان بھی درست ہونا ضروری ہے اور اخلاق بھی درست ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ نیکی کرتا ہے بہت زیادہ اچھے عامال کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ان کے ساتھ معاملہ درست نہیں رکھتا تو ایسے شخص کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ مفلس ہوگا جن جن پر ظلم کیا ہوگا وہ مظلومین اس کے نیکیوں کو لے کر چلے جائیں گے اور جب مظلوم نیکیوں کو لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ جس طرح اپنے ایمان کی ہم فکر کرتے ہیں اپنے ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے محسوس کریں گے کہ ہمارا اخلاق درست ہے کی نہیں ہے دنیا میں بیشمار لوگ ہیں الگ الگ طبقی الگ الگ دین دھرم والے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ باخلا کہتے ہیں لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ اخلاق میں کون اچھا ہے ایمان کے جانچنے کے بارے میں کہ ایمان کو ہم کیسے جاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم بارہا سنتے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اَسَرَّتْكَ حَسَنَاتُكُ وَسَعَتْكَ سَيِّعَاتُكْ فَأَنْتَ مُؤْمِن تمہاری نیکیوں کے کرنے کے بعد اگر تمہیں خوشی محسوس ہو ہم نے نماز پڑھ لی ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے ہم نے ایک پارہ قرآن کی تلاوت کی ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے ہم نے کسی مریض کا تعاون کر دیا ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اسی طرح سے گناہ ہونے کے بعد ہمیں الجھن ہو گناہ ہونے کے بعد استراب ہو دل بے چین ہو جائے تو سمجھ لو ایمان موجود ہے نیکی کے بعد خوشی کا ہونا خوشی کا محسوس ہونا اور گناہ کے بعد الجھن اور استراب کا محسوس ہونا یہ ایمان کی پہچان ہے اخلاق کی پہچان کیا ہے اخلاق قوم کیسے جانچیں گے اس سے متعلق بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میزان دیا اپنی امت کے لوگوں کو ایک ترازو دیا جانچنے کا ذریعہ دیا بڑی مشہور روایت ہے لیکن وہ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے راوے حدیث انہس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتی يحب لیخیه ما يحب لنفسی تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے لئے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لئے پسند کرتا ہے کیا فرمایا لا يؤمن احدكم حتی يحب لیخیه ما يحب لنفسی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے یعنی اگر ہم کو نعمت چاہیے تو اپنے بھائی کے مطالب بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمتوں سے نمازے اگر ہم کسی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں کسی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے بارے میں بھی ہمارا یہ خیال ہو کہ اس طرح کی تکلیف اگر ہمارے بھائی کو آئے تو اس کو بھی ہمیں دور کرنا چاہیے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام مسلمانوں کی مثال جسم جیسی بیان فرمائی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے آپسی میل جول آپسی معدت محبت اور پیار کی مثال جسم جیسی ہے جسم کے کسی انگ میں عضو میں حصے میں تکلیف محسوس ہو اور زخم لنگ جائے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے کسی بھی حصے میں زخم ہو جائے تو جسم میں بخار آجاتا ہے انسان بے خوابی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ بڑی مختصر جامع حدیث ہے ہم سب اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے لئے کیا پسند کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لئے کیا پسند کرتے ہیں اگر ہمارا میعار دہرہ ہے کہ اپنے لئے ہم خیر پسند کر رہے ہیں اور اپنے پڑوسی کے لئے اپنے رشیدار کے لئے اپنے بھائی کے لئے ہم شر پسند کر رہے ہیں تو ہمارا اخلاق درست نہیں ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ الْيَخِيهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے ورنہ شاعر کہتا ہے آپ غم زدہ کیوں ہیں دیکھ کر خوشی میری آپ غم زدہ کیوں ہیں دیکھ کر خوشی میری صاف صاف ظاہر ہے آپ مجھ سے جلتے ہیں جس کا اخلاق درست نہیں ہوتا وہ سامنے والی کی خوشی کو برداشت نہیں کرتا سامنے والا خوش ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جس کا اخلاق درست نہیں ہوتا وہ سامنے والی کی پریشانی پر خوش ہوتا ہے اس کو تکلیف اور پریشانی لائک ہو جائے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل ایمان والا بنا دے ہماری ایمان کی تکمیل فرما دے اخلاق اور تمام طرح کے عامال کی ہماری جوہ اصلاح فرما دے ہم سب کو آپس میں مل جل کر کے الفتر محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ہماری گناہوں کو درگدر فرما ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن